اسا کہے کی تا کچھ بھی نہیں حضور فرمانہ نے ساری دنیا میں جو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور نے فرمایا کسے نبی نے اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں نے ستایا گیا حضور فرمانہ نے میں نے اتنا دکھ دیتے گا ہے کسی نے اتنا دکھ نہیں دیتے گا ہے یہ حضور نے قیامت نے فرمایا آن جی تو آنتو سا میرے دین دکھائیتے ہیں کتنے دکھ جلے وہ کہہو جی میں تو جنابہ رشمتہ ہی کھاندہ رہا ہوں اور میں تو جی سوٹا پیسہ جمک کر رہا ہی سی بینکی جو میں نے مہینے بات جا کے لیے میں تو دو نمبر مال بیچ دا رہا ہوں حضور نے فرمایا مہت پچھ رہا میرے دین دکھی کم کی تا ہی اور نے کہا جی میں پتران دے بیا کر دا رہا ہوں ناؤنے دیا کوٹھیاں بنا دا رہا ہوں میں زمینہ بنا دا رہا ہوں حضور فرمایا کہ میں پچھ رہا تو کیے کی تا ہے وہ کہے کہ جی میں پتران دے بیا کر کیا ہے پھر حضور کے سامنے اے جواب دے دیں تسی یہ حضور نے فرمایا لوگا میں نوے تھے پتھر مارے تو داست میرے دین دکھا تیر کیے کی تا کی کہا میں کہا جی میں پارٹیاں نوے ووٹ دے دا رہا میری پارٹی فلانی سی حضور فرمایا کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پچھ رہا میں تیرے کو پچھ رہا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گیا جگر کلے جے کٹے گیا میرے نوازی دی گردن کٹ کے لوگا نیزے ہوتے چاڑی تو کی کی تا ہے میرے دین سوال تھا اتنے وڑنے نو تھے اے تے سوال نہیں وڑنے جے تسی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیں تو اے میرے کوئی کوئی جواب نہیں جواب ہی کوئی ہے انہیں جانا انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جے کر سکتے ہو اتنی حضور دکھ جلن کہ حضور دی سابزادی بیمار ہوگا حضرت رکیہ کہ حضور بدر چلے جانا اور میرے آکانو پتا ہوئے کہ میں اپنی سابزادی دی جنازہ بھی نہیں پڑ سکنا اور میں قبرج بھی نہیں اتا سکنا حجی حضور بدر ایک موجود سن کہ آپ دی سابزادی دی انتقال ہو حضرت زیاد بن عرصہ کہنے میں جب بدر دی خوشخبری لے کے آیا کہ میں ویکھا جنت البکیج بندے کھڑے تھے کہنے میرا دل دھڑکن لگ بیا ہووے نہ ہووے تھے حضور دی سابزادی حضرت رکیہ دین کہنے میں جاتو قریب آیا کہ میں نے دس آنے کے دی حضور دی سابزادی نے قبر چکار رہے ہیں کہ حضور نے پوچھ لیا یہ ایک حال کہ میں تھے اپنی بیمار سابزادی نے چھوڑ کے بدر دین دی خاطر چلا گیا تو میرے دین دکے کی تا کہ تسی کی کب ہوگا تفسرے کر دی سی بھائے کے دکانے نہ دکانداریوں کر دی سی نہ اسلام دے خلاف گلہ کر دی کلمہ پڑھ کے میں نے نہیں سمجھا دی کہ ایک بندہ کوئی اسلام دے خلاف گل کرے